اس بچے ایک بڑی خبر مل رہی ہے عالمی سطح پر بھوکماری کو لے کر ایک نئی ریپورٹ آئی ہے اور ایک انتہائی حیران کن انکشاف ہوا ہے حیران کن انکشاف یہ ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ہر منٹ میں یعنی ایک منٹ میں گیارہ لوگوں کی بھوک سے موت ہو رہی ہے ایک سال میں چھے گناہ اضافہ ہوا ہے اس میں اس سے پہلے یعنی کوویڈ سے پہلے دوہزار انیس میں ایک منٹ میں سات لوگوں کی موت ہوتی تھی لیکن اب جو خبر مل رہی ہے کہ ایک منٹ میں گیارہ لوگوں کی بھوک سے موت ہو رہی ہے آکس فیم کی ریپورٹ آئی ہے جس میں انکشاف ہوا ہے اور ان ممالک کا بھی ذکر کیا گیا بتایا گیا ہے کہ کن ممالک میں زیادہ بھوکماری ہوئے ہیں خاص طور سے جنگ زیادہ جو ممالک ہیں ان وہاں زیادہ بھوکماری کے شکار لوگ ہو رہے ہیں اور ایک منٹ میں چھے لوگوں کی موت پوری سطح ہوئے دنیا میں اس وقت ریپورٹ کی جاری ہے افغان، افغانستان، ایتھوپیا، سودان، ملک شام یہ وہ ممالک ہیں جہاں ابھی سب سے زیادہ بھوکماری کی ریپورٹ آ رہی ہے اور سب سے زیادہ بھوکماری درج کی جاری ہے آکس فیم کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گوجشتہ ایک سال کے اندر تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی ہے بھوکماری کو لے کر کے اور اس بھوکماری میں جو نئی تصویر بنی ہے کہ چھے گناہ اضافہ درج کیا گیا ہے اور اس چھے گناہ اضافہ کے ساتھ اب ہر منٹ گیارہ لوگوں کی بھوک سے موت ہو رہی ہے بتائیں خبر یہ بھی مل رہی ہے کہ ہیمنٹریجن گروپ کی طرف سے جو ریپورٹ شائع کیا گیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ایک سو پچپن ملین ایسے لوگ ہیں جو پھرحال بھوکماری کی سطح کے پاس ہیں یعنی انہیں ایک وقت کی روٹی مشکل سے مل پاتی ہے وہ بھوکے سونے پر مجبور ہوتے ہیں ایک سو پچپن ملین لوگ ابھی بھی دنیا میں اس وقت ہیں اور یہ تعداد بڑھ گئی ہے گجشتہ ایک سال کے اندر بیس ملین ایسے لوگ ہیں جن میں اضافہ ہوا ہے یہ گجشتہ ایک سال کے اندر تو یہ ہر منٹ پوری دنیا میں گیارہ لوگوں کی بھوک سے موت ہو رہی ہے یہ ایک بڑی ریپورٹ آکس فیم نے شائع کی ہے جو انتہائی حیران کن ہے اور انتہائی تفشیشناک صورتحال کی طرف اشارہ